بڑھتے پردوشن کو دیکھتے ہوئے دپاولی میں پٹاکہ فونے کا سروچ نیای آلے دوارہ سمیں نردھارن پر جمشید پور کے پٹاکہ ویپاریوں میں مایوسی دیکھی جا رہی ہے دپاولی میں پٹاکہ دکانیں سونی پڑی ہوئی ہیں بزاروں سے گراہک بھی غیب ہیں وہی دکاندار اپنے ویوسائیں کو لے کر چنتی طور پریشان ہے ادھر نیای آلے کے آدیش کے پالن کو لے کر زنا پرشانسن نے جانچ ٹیم بنائی ہے شہر کی آدھا درجل کے قریب الگ الگ علاقوں میں آج تھائی طور پر پٹاکہ دکانداروں کو دکانیں لگانے کی عنومتی دی گئی ہے دپاولی کی رات آسمان میں روشنی والی فانٹھکوں کو اب اس بار بچوں سے لے کر بوڑھیں نہیں دیکھ سکیں گے سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق دپاولی کی رات آٹھ سے دس بجے تک دو گھنٹے ہی پٹاکے جلائیں جائیں گے سپریم کورٹ کے آدیشہ نسار کچھ ایسے مہانگر ہے جہاں پردوشن کا گراف کافی ادھیک ہے ویسے جگہوں پر صرف گرین پٹاکے ہی جلائے جائیں گے ان دوسرے راجوں میں اس بار ان پٹاکے جلائے جا سکیں گے گرین پٹاکے سامانے پٹاکوں کی طرح ہی دیکھتے ہیں جو جلتی اور تیور دھونی بھی کرتے ہیں حالانکہ اس سے پردوشن کم ہوتا ہے اس سے جلانے سے پردوشن قریب 40 سے 50 فیزدی کم ہوتا ہے یہاں سے کسی بھی ایسے پٹاکے کا نرمان نہیں ہوگا جو گرین نہیں ہے جس میں بیریم یکت پٹاکے نہیں بیچے جا سکیں گے ایسے میں پٹاکہ ویپاریوں کے ویبسائیں پر اثر پڑنا لازمی ہے پٹاکہ ویپاریوں دکانداروں نے بتایا کہ دیپاولی کے اوسر پر جہاں پورو میں ہی پٹاکوں کی بکری زیادہ ہوتی تھی وہی نیا یالے کے آدیش کے بعد اس بار بکری میں کافی کمی دیکھی جا رہی ہے موسیقی